ہیلو گائز ویلکم بادو ویب ٹیک یہ پی ایچ پی ورک ریپورٹنگ کی سیونتھ ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم یوزر کے ڈیشپورٹ پہ ورک کریں گے یہاں پہ میں لاغن کر لیتا ہوں پہلے ڈیشپورٹ یہاں پہ ایزا ایڈمین میں لاغن کروں اگر اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایڈمین کا یوزر نے اس کا ڈیسگنیشن اس کا سکیل ڈسپلی ہو رہا ہے اور اوپر دو بٹن ڈسپلی ہو رہے ہیں ہوم پیج اور ایمپلائز ابھی یہ ایزا ایڈمین میں نے لاغن کیا ہے تو یہ بٹن شو ہونے چاہیے لیکن اگر نارمل یوزر ہوگا تو وہ بٹن ڈسپلی نہیں ہونے چاہیے ابھی میں نارمل یوزر سے لاغن کرتا ہوں دوبارہ یہ ہے نارمل یوزر اس کو لاغن کرتے ہیں تو اس کی جاب ریسپنسبلیٹیز بھی یہاں پہ ڈسپلی ہو رہی ہوتی ہیں جبکہ ایڈمین کی ریسپنسبلیٹیز نہیں ڈسپلی ہو رہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ بھی اس کا ایک الگ بٹن ہے یہ باکس اس کے پاس ڈسپلی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ جو نارمل یوزر ہے اسے یہ بٹن نظر نہیں آنے چاہیے ہوم پیج اور ایمپلائز کا یہ صرف ایڈمین کو نظر آنے چاہیے ایڈمین کے علاوہ باقی کسی یوزر کو یہ بٹن ڈسپلی نہیں ہونے چاہیے فرانٹ اینڈ پہ یہاں پہ تو ان کو ہم نے ہائیڈ کرنا ہے نارمل یوزر سے تو چلیے اس کے لئے کوڈ لکھتے ہیں اب یہ جو کوڈ ہے اس کا کوڈ ہوگا header.php والی فائل میں یہاں پہ میں سبلائم اوپن کر لیتا ہوں header.php والی فائل بھی اوپن کر لیتے ہیں اس فائل میں php کا کوئی کوڈ بھی نہیں ہے صرف سنگل لائن اپ ایک لکی تھی ہم نے سیشن کو سٹارٹ کیا تھا باقی یہ ڈیزائننگ کا کوڈ ہے فرانٹ اینڈ کے لیے ٹھیک ہے اس کے لاشٹ پہ اگر آ جائیں تو ایک ڈیو ہے یہ ڈیو ہے یہاں پہ میں اس کو دکھا دیتا ہوں صحیح کر کے ترتیب کے ساتھ کوڈ پہلے ٹھیک کر لیتے ہیں اس میں جس دو ایک ڈیو ہے اس کے اندر دو anchor tag ہیں پہلا anchor tag جو ہے وہ home page کا دوسرا implies کے لیے اس ڈیو کو ہی ہم نے normal users کے لیے hide کرنا ہے اور admin کے لیے enable کرنا ہے تو یہاں پہ چلیں code لکھتے ہیں php کا ٹھیک ہو گیا last پہ آ جائیں تو یہاں پہ php کا code syntax لکھ لیتے ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک database میں آئیں یہاں پہ role check کریں admin کے لیے role ہمیشہ zero ہوگا normal user کے لیے role one ہوگا یا two ہوگا ویسے one نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہم یہ condition لگائیں گے کہ اگر role zero ہے تو پھر ہی وہ نظر آنا چاہیے code اگر user role equal ہوگا کس کے zero کے تو یہ button display ہوں گے اگر zero کے نہیں equal تو پھر یہ button display نہیں ہوں گے ابھی میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں ایسے شاید آپ confuse ہو رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا جاتا ہوں تو یہاں پہ میں سب سے پہلے session کی value کو set کر لیتا ہوں if پہلے if کی condition is set اور dollar underscore session u data یہ تھی session کی value دیکھ لیتے ہیں ہم index.php پہ اور یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں dollar underscore session u underscore data یہ session کی value ہم نے set کی تھی اب اس session کے اندر کیا چیزیں store ہو رہی ہیں session کے اندر full name zero index پہ one پہ user designation two پہ user scale three پہ user responsibilities اور یہاں پہ ہم نے scale کو بھی save کرنا ہے session کے اندر store کرنا ہے ہم نے scale کو بھی sorry scale quality ہے user کا role بھی یہ copy paste کیا میں نے یہاں پہ رول کر دیا اب four index پہ کیا ہوگا user کا role save ہوگا role کیا ہوگا zero یا one ہوگا ٹھیک ہے اب میں اس کو close کرتا ہوں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں اس کو copy کرتے ہیں یہاں پہ اس کار ڈیٹا سٹور ہے تو میں ڈیٹا کے ویریابل کے اندر رکھ لیتا ہوں اس سے اور نیچے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں data اور جو role ہے وہ کون سے index پہ store ہے four index پہ ابھی جو میں نے دکھا ہے ابھی بلکہ لکھا ہے یہ پہ یہ four index پہ ہم نے save کی ہے user کا role تو یہ جہاں پہ آ جائے گا اور اس کو بھی ایک variable کے اندر رکھ لیں گے dollar role کے variable کے اندر ہم نے رکھ لیا اسے اب ہم یہ condition لگائیں گے کہ if یہ جو dollar role ہے یہ اگر equal ہو کس کے zero کے تب کیا ہو یہ code نظر آئے اور یہاں پہ if والی condition آتا ہوں بلکہ یہ جو session ہے bracket close ہو رہی ہے یہ بھی یہاں پہ close ہو ٹھیک ہے if والی دونوں conditions جو ہیں یہ دیکھیں اب میں اس code کو ایک دھوہا پھر explain کر دیتا ہوں یہاں سے ctrl s save کیا code یہاں پہ میں واپس جاتا back back اور اس کو refresh کیا اب جو ہی یہاں سے کوئی بھی user for example admin لاغن کر رہے ہیں یہ لاغن کیا اب session کے اندر کیا کیا value store ہو گئی ایک user کا full name zero index پہ store name one index پہ اس کا کیا جائے گا یہاں پہ check کر لیتے zero index پہ full name آ آجائے گا پھر اس کا designation آجائے گا یہ جو designation ہے computer programmer اس کے بعد zero پہ یہ one پہ یہ two پہ اس کا scale آجائے گا یہ scale آگیا three پہ اس responsibilities آجائیں گی اور four پہ اس کا role آجائے گا یہاں پہ four index اس لیے ہم نے لکھا ہے اور یہ اگر role ہوگا وہ equal zero کے ہوگا تب یہ code display ہونا چاہیے یہ اور اگر zero کے علاوہ کوئی اور value ہوگی تو دارمل user کے لیے ہوگی تو دس پہ ہو جائے گا code اگر zero کے equal نہیں ہے یا تو equal ہوگا یا equal نہیں ہوگا دو ہی conditions ہو ہو سکتی ہیں تو اگر zero کے equal ہوگا تو یہ code display ہو جائے گا اگر اس کے علاوہ کوئی اور value ہوگی تو یہ code display نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے اب as a admin لاغ in کیا تو یہ home page اور imply nظر آرہے بٹن دونوں اب میں normal user سے لاغ in کرتا ہوں normal user سے one two three four login کیا تو یہ دیکھیں normal user کو وہ button نظر نہیں آرہے zero ہوگا roll تب وہ نظر آئے گا one ہوگا roll تب یہ نظر نہیں آئے گا home page اور implies کے button ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اس کے بعد ہم نے ایک اور قوم کرنا ہے کہ یہ اں پہ اگر میں ڈیش پور لکھ کے اور imply underscore profile ڈاٹ پی ایچ پی لکھ کے اس کو اکس کرنے کی کوشش کروں تو یہ دیکھیں یہ page اکس ہو جاتا ہے اور یہ page اکس نہیں ہونا چاہیے یہ page ایسے directly اکس نہیں ہونا چاہیے جب ہم لاغن کریں تب ہی یہ data ہمارے پاس آئے otherwise یہ data اس 3 display نہ ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک لاغ out کی functionality ہم بنائیں گے تو لاغ out کی functionality ہم next ویڈیو میں بنائیں گے ابھی ہم یہاں پہ ہم next ویڈیو میں ہی کام کرتے باقی پہلے لاغ out کی functionality کو بنائیں گے اس کو بنانے کے بعد ہم باقی checks لگائیں گے کہ directly کوئی user کسی page کو access نہ کر سکے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں تب تک لیے bye take it